ہر بھی مشکل کو میرے مصدفہ آتان کر دے مدرتِ شادہ و امبر نے یہ کہا ہے کہ یہ مقبولیت کا وقت ہے شہزادہ رسول نبیرہ سرکائے روحن آزم خاندانے والی یہ ہم سب کو کرنے مالا مال آئے ہیں جلسہ والے تمہارے جلسوں میں جلسہ والے تمہارے جلسوں میں دیکھو بی بی زہرہ کے لال آئے ہیں دیکھو بی بی زہرہ کے لال آئے ہیں اور یہ بھی شیر مقدم کی کہ یہ وقت میرے دوستو ستمت خوشی کا ہے یہ وقت میرے دوستو ستمت خوشی کا ہے یہ وقت میرے دوستو ستمت خوشی کا ہے پیشے نظر جمال اولادِ علی کا ہے اور آمد سے ان کی ہو گئی تجلی کی بارشیں چہرانی لگ رہا ہے کسی جنتی کا ہے چہرانی لگ رہا ہے کسی جنتی کا ہے ایسی عظیم الشان شکشیات کی بارگاہِ ناب میں بڑے بڑے غرمائی کرام بڑے بڑے مشاہشِ اعظام کو آپ کیترین جیتین کے قدمِ ناب کو پوکر دیکھ لگے کہ ان کے قدمِ ناب کے نیچے لگے ضرورات کو اپنے ماتے پر سجاتے ہوئے اپنے آپ کو فسر محسوس کرتے ہیں اور بڑاہِ ناب میں پوکر کرتے شیر و شائری کرتے اور کہتے ہیں کہ جو ان کی عظمتوں کی چھتے ساجس کرنے لگتا ہے جو ان کی عظمتوں کی چھتے ساجس کرنے لگتا ہے میرا رب اس پہ انگاروں کی بارش کرنے لگتا ہے اور جلالِ حق بھی جلالِ حق بھی رحمت بن کر کھا جاتا ہے مائکل پر نبی کا خان وعدہ جب سفارش کرنے لگتا ہے ابھی حکم واحد صبرِ دلخا باستناحیت علیمِ دین صدروں نے فاضل فقروں نے محفی وستاق العلماء وفقرِ اسلام خلیفہِ قاضی شہرِ پنار حضرتِ علامہ مفتی اشرف رہا برکاتی اندری شیخ الحدیث داروں قادریہ رشیدیہ جلوہ بار میں حضرت کا حکم ہے کہ دعائیہ کلمات کے لگے یہ دیر دیا جائے مائک سید صاحب کی ملک ہو کہ ان کی آمد آمد یقینی تھی ہو گئی صرف یہ بتانے کے لیے ان کمزور آنکھوں کو کہ حضور صلیت عبوزہ حسنات عبدالحمد عبدالحمد علی کی آمد آمد والی تھی ہو گئی عظم اللہ عبدالعیہ کلمات کے لیے حضرت کا رائے استعمال کر لے اور حضرت کو گواہ بنا لے یہی گواہی کلمہ دارِ معیشہ میں توسرِ حضرت صاحبیت ہو جائے نا رائے تبیر نا رائے رسالت مسرح چلیے ماشاء اللہ حضرت نے اکھرا وقت صدرِ ترسا حضور صدر اللہ فاضل فخور عقافی حضرت علامہ مفتی عشرف رضا برکاتی انجدی قاضی زیرہ مبتری شیخ الحدیث دارو الخادر رسیبیہ جلیشور مہتری کے حال کو آپ نے دے دیا ہے آئیے ذرا حضرت کا استعمال کریں نا رائے تبیر نا رائے رسالت مسلکِ حضرت سلطان الہن کنفرین خیضانِ غریب نباد آمدِ حضور سید عبوبر حسنات نیا نا رائے تبیر نا رائے رسالت سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے آپ کا یہ جلسہ آپ کے حوالے سنبھالے سیدنا شفیہ مولانا محمد 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 مرحیم محمد 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 سنبھالے سلطان السلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کوئی تفریر کرنے کی برس سے کلسی خطابت پر نہیں بلکہ خضرت کی بارکان خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے کچھ لمحے کیلئے جینا چیز کلسی صدارت پر بیٹھ گیا ہے اللہ تعالی آپ سبتی حاضری کو شرکت کو اس سلطان الہند قام فننس میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور تمام علماء کرام کی آمد آمد کو بھی اللہ رب علیہ شرف قبولیت سے مشرف فرمائے خصوصا اپنے تمام ترفوز و برکات لے کر حسن کو مستفیز و مستغیر کرنے کے علی و نورانی آپ کی بستی محبت میں تشریف رہا ہے حضرت کے خدوم مموریت لزوم آپ کی بستی محبت میں پڑھ جائے ہیں مجھے امید ہے اللہ کرم فرمائے گا نواز رسول صلی اللہ علیہ علیہ کی آمد آمد کی برکت سے اگر اس بستی کے اوپر کوئی برا آنے والی ہوگی اللہ اسے دول فرما دے اللہ تعالی ان کی آمد آمد کے تمام فرمز و برکات سے ہم سب کو مال آمد فرمائے اور تا دن حیات اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے اور اس پر گام زند رنگ کی برکی خیر دک فرمائے یہ دو روز کا عظم الشام کانفرنس پروگرام سرطان الہنگ کانفرنس جس میں آپ تشریف لائے شرکت دیئے اپنا قیمتی وقت دے اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ سن کا ذکر جمیل سنا اس کو اپنے دل میں ذہن میں دماغ میں پسانے کی کوشش کیا بنا شباب اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ سن خوش قسمتی خوش وقتی اور خوش نصیبی کی بات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ رسول کا ذکر جمیل سن 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 نی سے زیادہ اس پر قامل کرے وی انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سورتی نظر آئے گی آخر بھی سورتی نظر آئے گی ہم اور آپ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا یہاں بھی بیڑا تار ہے اور ذکر خدا ذکر مصطفیٰ پر عمل کرنے کی برکت سے تلبر روز تیام ہمارا آپ کا بیڑا پہر ہے حضرت موطرم آخری گھری میں یہ وقت جا چکا ہوا ہے اور یہ جلسہ جا چکا ہوا ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کوئی تفریر کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ نبیر غوث آزم شہزاد رسول باب زہرہ کے مقدس خول حضرت انلام حسیت حسنات قادری یہاں پھر تشریف فرما ہے جناس شبہ آلے رسول کی تعظیم و تقریم ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے ان کی اقدم مبارک سے لگے ہوئے خواہ اور ضرورات کو امراض اپری پیشانی کا غازہ بنا لے تو شاید اس میں ہمارے اور آپ کی خیرہ شبہ یقینی اور اجتماعی خوش نصیبی ہے آلے رسول رضی اللہ تعالی جنید بغدادی اللہ کے مقدس ولی اور مقبوط پادرے بنے پہلے وہ وقت کے زبردست پہلوان تھے وقت کے طاقت اور پہلوان تھے وقت کے مضبوط پہلوان تھے لیکن جنید بغدادی کو اللہ کا مقرب بندہ کس نے بنایا جنید بغدادی کو ولی کامل کس نے بنایا جنید بغدادی کو مجموع کمالات کس نے بنایا اور جنید بغدادی کو اولیاء کا سردار کس نے بنایا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور مائے کرام سے ربط و زبط رکھیں گے اور ان کی بارگاہ میں زانوے عدد تر کریں گے اور مائے کرام کے بیانات سنیں گے تو آپ کو معلوم گا ہو گا جنید بغدادی کو اللہ کا مقدس ولی اگر کسی نے بنایا ہے وہ تعظیم اولاد رسول ہے اور وہ توقیل گلشہ زہرہ کے پھول سبحان اللہ نعر تبیر نعر رسالت مسلق اعلی حضرت علماء اہل سنت سلطہ مل ہند کان نعر تبیر مقرب بندہ باد میں بنے پہلے آپ پہنیوان تھے بغداد کی سرزمین ہے وہاں ایک سجد صاحب ہے جن کے گھر میں فاقر کشی ہے کئی روز سے گھر کا چونہ نہیں جانا ہے روز لائے اور رسق تناش کر لائے اپنے بچوں کی کفانت کی دیئے حضرت جنید پگدادی کا زمانہ تھا گھر کے بہت بڑے پہلیوان تھے سید صاحب کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا آپ کو یہ احساس ہوا کہ بچوں کی کفانت ضروری ہے اور ایک بات کام سید صاحب اپنے گھر سے نکلتے ہیں ان کو معلوم تھا کہ جنید پگدادی اس پہلیوان کا نام ہے جس کو آج تک کوئی شکست نہ دے سکا ہے وقت کا سب س پڑی پہلیوان وقت کا قبی پہلیوان چلو میں امی سے پہلیوانی کا چیلنج کر دیتا ہوں ان سے پہلیوانی کا چیلنج کروں گا انہیں شکست دوں گا انہیں ہر کا سہرہ ان کے گھرے میں ڈالوں گا انہیں اتنا انا 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 نباز آج شاید پہلی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا چوہے پہلیوانی کو شکست دینا کہ کوئی معمولی کام نہیں تا ستار روپے شکست دینا یہ معمولی کام نہیں تھا جو بہت اہم کام تھا حضرت جنید پردادی سے وہ سجید صاحب آتے ہے پہلیوانی سجا ہوا ہے جنید وہی پہ موجود ہے سجید صاحب نے آتر کہ جنید پردادی کو پہلیوانی کا چیلنج کر دیا کہ میں اس جنید سے پہلیوانی کرنا چاہتا ہوں کچھ نہیں چاہتا ہوں آتر جنید کی طرف سے یہ چیلنج تھا کہ اس سے کوئی پہلیوانی نہیں کر سکتا میرے سامنے کوئی ٹھیک نہیں سکتا لیکن میں اس سے پہلیوانی کرنا چاہتا ہوں تاریخ مطلیر ہو گئی وہ تاریخ آنے والی تی تاریخ میں جنید بردادی کے ساتھ ایک سید صاحب کا مقابلہ ہونے والا تھا ایک سید صاحب کی کشتی ہونے والے کی ایک سید زیادہ کی پہلیوانی ہونے والے تی ایسا لکھا تھا جیسے قبیل حیقر انسان کے سامنے پتن اور جسم اور طاقت و قوط کے تاریخ بھی آگئی وہ دن بھی آگئی وہ سا بھی آگئی وہ دھئی بھی آگئی وہ بک ہویا آگیا جس وقت میں جنید بردادی سے اس سید زادے کو مقابلہ کرنا تھا چلان 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 سجا ہوا تھا ترگان کے سامنے بہت بڑا میدان تھا اسی میدان میں پہلوانی کرنے تھی جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچی کہ جنید بگدادی کو کسی نے پہلوانی کے لیے چیلنج کیا ہے سب کے قدموں ترے زمین خسکنے لگی آج تک جنید بگدادی کو کسی نے شکست نہ دی جنید بگدادی کے گرے میں کسی نے کسی کے سب لوگ دیکھ نید پہلے اسی میدان کے گرد جمع ہو گئے جنید بگدادی ترے ترہا میدان کے پیچ و بیچ پڑے ہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنی طاقت کو اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی جسالت اپنی دیری اپنی بھادری اپنی قوبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار پار اس کو پکار رہے ہیں کہ کس نے مجھے چیلنج کیا ہے اور میرے سامنے میں مقام رہے کرنے کو تجار ہو سید زیادہ میدان میں تشریف رہی آئیت اللہ فکر لیکن جنید بگدادی اپنی قوبت و طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتظار تو کر رہے ہیں سرچ زیادہ ابھی میدان میں نہیں ہے جنید بگدادی سے کشتی چیلنج کر دیا جنید بگدادی کی حمد ان کی طاقت اور ان کی قوت کو دیکھتا کہ ان سے پہلیوانی کرنے کی جولت لگتا ہی نہیں ابھی تک نہیں آیا اس کا مطلب یہی ایک نحی فو ناتوا کمزور انسان دربان شاہی میں آیا اور سب کو بے وقوب بنا کر چلا گیا کہنے والے نے کہا جاؤ ابھی بھی کچھ منٹ باقی ہے لیکن جیسے ہی مقدر آتا ہے منٹ اور ٹرم پورا ہوتا ہے دیکھتے کیا ہے کہ اتر کی جانی زمین دھول دھول آسمان کی طرف جا رہی ہے جیسے دھول چھتی ہے دھول چھت رنگ کے بعد کوئی پترہ جو نہیں کو ناتوا اور چیسم کے اعتوار سے کمزور انسان سید زیادہ مرسطی میں چھونچے ہوئے میدان پارمانی کی طرف آرہ ہے میدان کشتی کی طرف آرہ ہے آقو آقو میں چمکے پھرشانی پہ چمکے چہرے پہ نورانی تھے اگر چھ پرم کمزور ہے اگر چھ پرم نہیں کو آتوا ہے لیکن دیل میں عشق مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے جو پردانی کے سامنے آگر کھرے ہو جاتے کہتے جو آئے اب شروع کیا جائے جو پردانی سیدزادہ کہتے کوئی ضرورت ہی ہے پردانی شروع کرو جنیدے پردانی کہتے پھردانی سوچ لو کمہ سوچنے کا موقع دیکھتا ہوں سیدزادہ کہتے پہردانی شروع کرو جنید سیدزادہ کے ذہن میں اتماع میں ایک خیال تھا اگر مجھلے پردانی کو شکست پھانش دیتا ہوں اُدھے کتنا ملے گا اس قدر اکرام سنواز جائے گا اس قدر دولت میرے دھوم میں ڈال دی جائے گی کہ میرے بچوں کی کفالت کے لیو دولت کافی ہو جائے گی میرے بچوں کی پردانی ہو جائے گی میرے بچوں کی روزی ہو کے اس سے چلے گی لیکن جنید پردانی چنانچہ وہ سکتے زیادہ چنانچہ پردانی کو چیلنج کرتے جار ہے چنانچہ پردانی نے اپنا پنجا بڑھایا پردانی پردانی جیسے پہلوان کے ہاتھ پنجا تکڑایا جیسے پنجا تکڑا سکتے سارا ہر رد جنید بگدادی کے قریب اپنا دہن مبارک اپنا مقدس مو لے جاتے ہیں اور انشاء فرماتے ہیں اے جنید سون میں تم سے کوئی پہلوانی کرنے کو نہیں آیا میں جانتا ہوں کبھ بہت بڑے طاقت ہو بر ہو میں جانتا ہوں کبھ بہت بڑے سمت کا نوازہ ہو کھا زہرہ کا پھول ہو کئی دنوں سے میرے گھر میں خواہ چر رہے ہیں میرے پچھو نے کھانا نہیں کھایا ہے پھوک سے جسم نہیں ڈال ہوتا جا رہا ہے میں تم سے پہلوانی کرنے کے یہ نہیں صرف یہ کہ رہا ہوں اگر آج تم نے جان پوچ کر مجھ سے شکست لکھا لیا تو تر قیمت کے دل اپنے مانا جان کے دستے بھارج سے تمہارے صرف و شفاعت کی تس سبحان اللہ نعو تکفیر نعو رسالت مسلق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور غریب نماز فیضان صدر نفاز حضرت علامہ مفتی صرف حضور بردادی سلطان حد فران بارت بی ہوتی ہے اللہ کی ریاضت میں مستو مگر رہنا پڑتا ہے قرآن کی قرآن کرنی پڑتی ہے تک جا کر کہیں اللہ کی باگا میں عبادت کو مقبول یہ درجہ میتا ہے تک جا کر کوئی خواجہ بنتا ہے تک سابر پیار کریاری بنتا ہے تک جا کر کوئی مخدوم سمنا بنتا ہے مخدوم مخدوم بنتا بننے کے لیے مصطفی رحمت کی بانگا ہمیں مقام حاصل کرنے کے لیے نجانے انسان کو کی طرح کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ سید زادہ ہے پارے زہر کے پھول ہے نواز نسول ہے یہ بانگا کر رہے ہے کہ قیامت کے دن اپنے نانا جان سے میرے سر پہ شفاہ کی دستار بدھائیں گے جنان چھ جنید بگا بیت تہکر لیتے ہے آج میں ان سے ہار جاؤں گا آج میں ان سے شکست کھانوں گا جان پوچھ کا زمین پہ میں اپنے آپ کو ڈال دوں گا دیکھنے بارے دیکھیں گے کہ شاید جنید بگا بی شکست تکا گئے ہے سکر زادے کی جیت کا ایلان ہو جائے گا ہمارے شکست کی جنید میں ان کو دولت مل جائے گی ان کے پچھوں کی پر ایک زبیہ بن جائے گا ہمارے لیے مصطفی کی جبار گا میں پنا پو بیت یہ مقام حاصل جیسے ہی دونوں کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے جیسے دن چھتی ہے جنید بگا زمین پہ اتنے موکے تازے طاقت ور اور کبھی پہلوان موکے تازے زمین پچھت لیتے ہوئے ہیں جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے جنید کی شکست ہو گئی اس شکست کی جیت سبحان اللہ سبحان شکست ہو گئی ہے اعلان کی جیت ہو گئی چنان چے اب سجد زادے کے ہاتھ کو پکڑ کے دھرند کیا جاتا ہے ان کی چیز کا اعلان کیا جاتا ہے گھادشا کی بارگاہ سے تو زیادہ انعام اکرام کو دیا جاتا ہے جولت مر کی ہے سید زیادہ دولت کو اپنی دامن میں سمیت کر بارگاہ میں رہنے کے تابیل نہیں ہو ایک رہی کو مات ایک ہمزور اور جس کے طواق سے پتلے انسان سے تمہاری شکست ہو رہی ہے تم میری بارگاہ میں رہنے کے تابیل نہیں ہو تمہاری جگہ میری بارگاہ میں نہیں تمہارا مرتبہ میری بارگاہ میں نہیں تم اپنے گھر کو کچھ منا نہیں ہوتا ہے وہ گھر میں آتے ہیں جن جن سے بغر لاتا ہے رات کی تاریخی ہے رات اپنی تاریخی کی چانت پھوری دنیا پہ پھیل دیکھی ہے جنے برنگادی سوتے ہیں آدھ لکی ہے خواب دیکھتے ہیں مقدم کے ستان پرنگ آتا ہوتا ہے کیونکہ خواب میں آمنہ کے لالے کا مقدس دیتا سبحان اللہ نار تکیر نار رسالت مسلک آلہ حضرت سلطان الہنڈ کان فرین نار تکیر نار رسالت ہم میں آمنہ کے لالے کا دیتا رہوتا ہے حسن حسین کے مقدس نار چان کا دیتا رہوتا ہے جو رید بردادی کی آنکھیں کھنکی ہیں مصطفیٰ جان رحمت بیدار کرتے ہیں جو نے بردادی عدد سے ربی کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ وسلم مسکراتے ہیں انشان کرمات جو نے میرے نواسے کو خوش کرنے کے لیے اپنی شکست کو تبون کر لیا تم بارگاہ کے ضروری ہے جب وقت محقی سے آزم نے کی تعظیم کی ہے وقت مجھتی آزم نے رسول کی تعظیم کی ہے وقت مختی آزم نے رسول کی تعظیم کی ہے وقت کے فقیح آزم نے رسول کے ساتھ تعظیم کی ہے وقت کے سب سے پڑے شاہد دست آدھا حضرت احمد اللہ خان نے جب آل رسول کی تعظیم کی ہے جب ہمارے صاحب آل رسول کی تعظیم کرتا ہے جب قدر ہمارے جس میں جا لے گی آل رسول کے قدر پر پر سبحان خاص آل تبیر نعر رسالت مسلق آل حضرت خیزان اہل بائر نعر تبیر نعر رسول خیزان 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 میرے نواسے نے تس سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن تیرے سر شفاعت کی دستار بادھوں گا قیامت کے بہت دن باقی ہے اتنا لمبا انتظار کیوں کرو دے قیامت کے دن تیرے سر شفاعت کی دستار بادھوں گا لیکن اس نمہ انتظار کو ختم کرتے ہوئے آج میرے نواسے نے تس سے وعدہ کیا ہے آج یہ مستقی جان رحمت تمہارے سر پہ بیلائیت کی دستار سبحان اللہ سبحان اللہ بیلائیت کی دستار بادھ رہا ہے قیامت کے دن شفاعت کی دستار بادھ ہوں گا آج بیلائیت کی دستار بادھ رہا ہوں چنانچہ حضرت جنید بردادی کے سر پر آقای کریم صلی اللہ وآلہ سلم اپنے دست مبارک سے بیلائیت دستار باندے گئے اسی دن سے جنائے حضرت جنید بردادی رضی اللہ ہو گئے مکر ربے پارگاہ احرائی ہو گئے مصطفی آل رحمت صلی اللہ وآلہ کے مقام کس نے دیا چنید کو آل رسول کی تعظیم نے مقام دیا اولاد علی کی تکریم نے مقام دیا پاک زہرہ کے مقدس پھولی کی محبت نے مقام دیا پتا کا چلا آل رسول کی تعظیم نے انسان کو کیا سے کیا بنا دیا بے شک سبحان اللہ صلی اللہ دادی اور بڑے ہی بابتار اور بڑے ہی فیضیات چشم و چرام کی آمد آمد آپ کے علاقے میں آپ کی بستی میں ہوئی ہے کہ صدر ازلاس ہونے کے نا تی نا چیز آپ سب کی طرف سے چملہ آل بردہ کی طرف سے حضرت کا تہدی سے اختبار استعمال کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں سب ان کی آمد آمد کو قبول فرمائے اور ان کی آمد کو کر کو روزے کہ آمد ہم سب کے لئے ذریعے نجاب منا کیا نبی صدر صدر کے پیارے دیواروں جنین کی جب آنکھ کھلتی ہے وہ بارگاہ وہ پادشاہ جن کی بارگاہ میں صبح 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 جن کو حاضری دینی پڑتی تھی جا کر پورا دن ان کی بارگاہ میں رہنا پڑتا تھا لیکن جس دن مصطفی گار رحمت جن کے صدر پر بیلائیت کی دستار بات کی حالتے ہے صبح کے بات ہوتا ہے صبح سے میرے جب درواز کھولتے ہیں جس پر شاہ کے پاس جن کو صبح صبح کھولتے 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 درواز کھولتے 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 مقام ملتا ہے جب امسان اولاد رسول کی تعظیم کرتا ہے پاہ زہرہ کے مقدس پھول کی قدریب کرتا ہے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو قرام بزرگان دین کا عدف کرنے کی خیر عطا فرمائے اور جلسے میں چیتری اچھی پیاری دین کی باتیں کہی گئی ہے اللہ تبارک وطالہ سننے 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 تمام بات کرنے کی خیر عطا فرمائے حمد اللہ رب اللہ رب اللہ 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 اللہ